شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن قدل لنات و بینات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سجدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا عصا ربکم ان یکفر انکم سیعاتکم و یدکلکم جنات تجری من تحتها الانحار اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو خالص توبہ بئی نہیں کہ تم اللہ سے تمہارے بئی نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ کے زیل میں یہ ہمارا دوسرا جلسہ ہے دوسرا پروگرام ہے کہ ہم اس زیل میں اس آیت کے زیل میں یہی بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ توبے کا فائدہ کیا ہے یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے کے اوپر حکم دیا ہے جیسے فرمایا کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو توبو علی اللہ دیکھیں یہاں پر توبو سیگے عمر ہے اور یہ سیگے عمر دلال کرتا ہے کہ توبہ کے اوپر یہ حکم علیہی ہے یعنی حکم علیہی ہو رہا ہے کہ ہم توبہ کریں اور وہ بھی توبہ نسو توبہ نسو ایسا توبہ جس کے توبہ کے بعد پھر انسان دوبارہ اس گناہ پر عمل پیرا نہ ہو سکے ایسا توبہ تو اب دیکھیں ہم آج اس لیکچر میں اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ شبہہ کیا جاتا ہے کہ استغفار کا فائدہ کیا ہے استغفار کہنے کا فائدہ کیا ہے استغفار کیوں کرے ہم استغفار کا فائدہ کیا ہے تو ہم اس سے پہلے سابقہ اپنے جو گفتگو ہم نے کیا اس جلسے کے اندر ہم نے اس بات کی طرف بیان کیا کہ پھرامین معصومین علیہ السلام سے یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کی ماہ مبارک رمضان کے پانچوے دن کے جو دعا ہے اس دعا کے اندر بھی اس بات کی طرف تو بیان ہوا ہے کہ اللہم جعال دی فیہی من المستغفرین اس دعا کے زیل میں بھی استغفار کو طلب کرنے یعنی خدا سے مغفرت مانگنے کی اس میں بات ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے زمن میں یہ بات بھی یہ دعا بھی کی گئی ہے کہ چونکہ جب ایک انسان اپنے گناہوں سے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر جب وہ خدا کی درگاہ میں آتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اپنے گناہوں کی بکشش کا تو اسی دوران وہ شخص دوبارہ اپنے پروردگار سے اسی توبے کی بدولت اسی استغفار کی بدولت جو استغفار اس نے کیا ہے اس استغفار کا یہ باعث بن جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے اللہ کے خالص اور نیک بندوں نیکوکار بندوں کے صحف میں وہ شامل ہو جائے لہذا اسی دعا کے زیل میں ہے کہ یعنی خدایہ مجھے جو ہے اپنے کانت عبادت گزار اور نیکوکار بندوں کے صحف میں کھڑے کر انہی میں سے مجھے حساب کر انہی میں شمار کر تو اس سے پتہ چلا کہ جو استغفار کرنے کے بعد ہی انسان کو یہ منزل آتی ہے اس کے لئے کہ وہ جو ہے اللہ کے نیکوکار اور اس کے عبادت گزار بندوں کی فیرستے میں شامل ہو جائے پھر جب انسان اللہ کے نیکوکار اور اس کے عبادت گزار بندوں میں حصہ شامل ہو جاتا ہے اور اس کا ہر عمل جو ہے خدا کے لئے جب ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر تیسرہ مرحلہ یہیں آتا ہے اور پھر یہیں دعا کرتا ہے کہ مرحلہ اسیوم میں خدایا مجھے اپنے جو مقرب بندے آپ کی درگاہ میں جو مقرب ہیں ان مقرب بندوں میں مجھے حساب کر اسی میں انہی میں سے شمار کر اپنی محبت کے اس وسیلے سے آپ جو محبت کرتے ہیں اپنے بندگان کے اوپر اے ارحم راہمین اپنے اپنے بندوں کے اوپر جو رعافت اور محبت جو آپ کی ہے اسی کے طفیل ہمیں انہی میں سے قرار دے دے تو یہ خود اسی کے اندر اسی دعا کے اندر ہم اس مطلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کی انسان استغفار کے ذریعے سے ہی خدا کے مخلص بندوں میں اور خدا کے عبادتگار بندوں میں داکل ہو سکتا ہے اور انہی کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے اور انسان استغفار کی ہی بدولت اللہ کے مقرب بندوں کے صحف میں آ سکتا ہے تو پس لہذا استغفار کی فوائد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ جو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں در حقیقت میں یہ حدیث حدیث نبوی اس سوال کی یہ جو سوال جو کیا جاتا ہے کہ استغفار کا کیا فائدہ ہے اس استغفار کے اس سوال کا جو ہے اس حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے پیغمبر اسلام فرماتے کہ من اکثر الاستغفار جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے جعل اللہ لہو من کل ہم من فراجہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس شخص کے لئے جو زیادہ استغفار کرتا ہے اس کی پریشانیوں سے اسے نجات دلاتا ہے یعنی ہر ہم جیسی بھی وہ ہم ہو جیسی سکتی ہو اس سکتی اور اس مشکلات سے اس کو باہر نکالتا ہے خدا اسے نجات دے دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے وَمِن كُلِّ زِقٍ مَخْرَجَات وہ ہر قسم کی جو ہے تنگی میں ہو تو اس تنگی کو اسے دھور کر دیتا ہے یعنی استغفار اس کا فائدہ یہی ہے جو اکثر جو زیادہ استغفار کرتا ہے وہ استغفار کرنے والا شخص اللہ تبارک وطالعہ اس کی سکتیوں سے ان کی مشکلات سے اور ان کی تنگی سے اس کو باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَرَزَكَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور اللہ تبارک وطالعہ ایسے شخص کو جو استغفار کرتا ہے ایسے استغفار کرنے کے بے حساب دیتا ہے تو یہ در حقیقت میں استغفار کے فوائد ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اس حدید سے مبارکہ سے ہم سمجھتے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کی جو پانچ دن کے دعا تھی اس میں بھی یہی بات تھی کہ جو آج ہم ماہ مبارک تبارک وطالہ کے حضور اور گڑگڑائیں اپنے گناہوں کے اوپر روئیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھریاد کریں اور اللہ کے حضور ان کی بکشش اور ان کی درگزر کے لیے کرنے کے لیے ان سے طلب مغفرت کریں یہ ایام ہیں ان ایام میں اگر ہم ایسا کریں تو صرف ہمارا جو کام صرف زبانی استقفار پر منحصر نہ ہو جائے اور بلکہ ہم استقفار عملی بھی کریں استقفار فیلی انجام دے دیں اور انشاءاللہ ہم جب ان مرحلے تک پہنچیں گے تو خدا وان تبارک وطالہ جب ہم استقفار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو ایسے میں ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ کے نیک وکار اور عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے جب اللہ کے نیک وکار اور بندوں میں شامل ہوں گے تو اس وقت خدا وان تبارک وطالہ ہمیں اگلے مرحلے کی طرف رہنمائی فرمائے سوا پھر اس کے بعد پھر جب ایسا مرحلہ آئے گا تو انسان اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا تو یہی دعا پانچ ماہ مبارک رمضان کا دعا کا یہی نتیجہ ہے کہ ہم اللہ مجعلنی من المقربین یعنی اللہ ہمیں اپنے جو وجعلنی فیہی من اولیائی المقربین اپنے جو مقرب جو خدا کے دوست ہیں اولیاء اولیاء یہاں پر دوست کے معنی میں اللہ کے پسنددہ اور محبوب اور اس کے دوست جو مقربین ہیں انہی میں سے خدا ہمیں قرار دے دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو